آئیزیک نیوٹن کے نام کے بغیر سائنسی دنیا کا تصور کرنا تقریباً ناممکن ہے وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے قانونی طور پر اس بات کی وضاحت تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ہر چیز جس کا وزن ہو زمین کی طرف کیوں گرتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ آئیزیک نیوٹن کے بارے میں دس فیکٹس جانو گے سو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا نمبر ون آئیزیک نیوٹن کی ماں کے الفاظ کے مطابق جب نیوٹن پیدا ہوئے تھے تو وہ عام بچوں کے مقابلے میں کافی چھوٹے تھے یہاں تک کہ وہ ایک مگ میں سما سکتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پچیس دسمبر سولہ سو بیالیس کو قبل از وقت پیدا ہوئے تھے آئیزیک نیوٹن کے پیدا ہونے سے تین مہینے پہلے ان کے فادر غزر چکے تھے اور نیوٹن کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی اس طرح نیوٹن کی اپنی ماں اور سوتیلے باپ سے ہمیشہ دوریاں ہی بنی رہی نمبر ٹو نیوٹن جون سولہ سو اکسٹھ میں کیمبرج میں تھے چونکہ تب ان کے پاس خاصی دولت نہیں تھی اسی لیے یہ اپنی تعلیم کی فیز کے لیے پارٹ ٹائم جوب کرتے تھے اور جب سولہ سو چونسٹھ میں نیوٹن کا سکولرشپ لگا تب انہوں نے وہ جوب چھوڑ دی نمبر تھری نیوٹن نے سائنس سے زیادہ مذہب اور کیمیا کے بارے میں لکھا تاہم ان کا وہ رخ پوشیدہ رہا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں نیوٹن کے دس ملین ورڈ پیپرز عوامی طور پر شائع ہوئے لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ نیوٹن نے اپنی زندگی کے دوران اپنے مذہبی خیالات کے بارے میں کبھی اظہار نہیں کیا نمبر فور نیوٹن کی پرنسیپیا تین کتابوں کا مجموعہ ہے جس میں نیوٹن نے تھری لاز آف گریوٹی کے بارے میں لکھا تھا جسے آج ہم نیوٹنز تھری لاز کے طور پر جانتے ہیں فرسٹ لا اگر کوئی بیرونی قوت نہ ہو تو کوئی ساکن چیز حرکت نہیں کرے گی اور بیرونی قوت کے بغیر ایک موونگ اوبجیکٹ نہیں رکے گا سیکنڈ لا زیادہ فورس زیادہ ایکسلریشن کے برابر ہے تھرڈ لا ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اوپوزیٹ ری ایکشن یعنی کہ ہر عمل کا ایک مسابی اور مخالف رد عمل ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک گوبارہ اوپر جاتا ہے اور ہوا نیچے جاتی ہے نمبر فائیو بعض سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ نیوٹن میں ایسپرجر سنڈروم کی علامات موجود تھیں دراصل ایسپرجر سنڈروم میں مبتلا شخص کو سوشل لائف میں کافی دشواری پیش آتی ہے اور اسی طرح نیوٹن کی سوشل لائف کافی خراب تھی وہ مشکل سے ہی بولتے تھے اور ان میں غصے کے مسائل بھی موجود تھے اور بعض اوقات تو وہ اپنے کام میں اتنے بیزی ہو جاتے تھے کہ وہ کھانا کھانا بھی بھول جاتے تھے نمبر سکس جس ٹری سے ایپل کو گرتے دیکھ کر نیوٹن کو گریوٹی کا آئیڈیا آیا تھا اسی ٹری کی لکڑی کو نیوٹن کی تصویر کے ساتھ سپیس میں بھی بھیجا جا چکا ہے تاکہ نیوٹن کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے نمبر سیمن نیوٹن نے ہی دنیا کو پہلی بار بتایا تھا کہ سورج کی روشنی کوسے کزا یعنی کے رینبو کے رنگوں سے ہی مل کر بنی ہوتی ہے اپنی اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے نیوٹن نے دنیا کا پہلا ریفلیکٹنگ ٹیلیسکوپ بنایا تھا جس میں لینزز کی جگہ میررز کا استعمال کیا گیا تھا اور تب ہی نیوٹن نے سورج کی روشنی کو ساتھ رنگوں میں الگ کر کے دکھایا تھا نمبر ایٹ سال سترہ سو پانچ میں انگلینڈ کی کوئین این کی طرف سے آئیزیک نیوٹن کو ان کے کارناموں کے لیے انہیں نائٹ کا ٹائٹل دیا گیا تھا اور اس طرح آئیزیک نیوٹن سر آئیزیک نیوٹن کہلانے لگے نمبر نائن آئیزیک نیوٹن نے کبھی شادی نہیں کی تھی نمبر ٹین چوراسی سال کی عمر میں سٹمک پین کی وجہ سے اکتیس مارچ سترہ سو ستائیس میں نیوٹن کا انتقال ہو گیا سو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی